بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے چکن پاستہ اور میں آپ کو بتانے لگ ہوں اس کی ریسپی یہ دیکھیں اس کی ریسپی یہ ہے کہ یہ پیاز ہے یہ چھے ادد ہیں اور یہ چکن ہے یہ جو ہے نا یہ ڈیڑھ کے جی ہے اور یہ ادرک ہے یہ پیسٹ کیا ہوا ہے یہ دو تی سپون ہے اور یہ لیسن ہے یہ بھی پیسٹ کیا ہوا ہے یہ تین تی سپون ہے اور یہ دنیا ہے کچھ اور یہ گرین چلی ہے یہ تین عدد ہے اور یہ ٹماٹر ہے یہ چار عدد ہے اور وہ نمک ہے وہ ایک تی سپون ہے اور یہ ریڈ والی میرچی ہے یہ بھی ایک تی سپون ہے اور اس کے بعد یہ کیچپ ہے اسی گرام اور اب میں جو ہے نا پیاز وہ آئل میں ڈالنے لگی ہوں دیکھیں اب میں آئل آئل ریڈ پہلے ہی رکھا ہوا تھا لیکن ابھی میں یہ پیاز ڈالنے لگی ہوں آئل میں یہ بھرون کرنے اور اس کے بعد دوسری ریسپس میں ڈالنی ہے دیکھیں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں دوسری سائیڈ پہ میں نے پانی رکھا ہوا ہے اور اس میں میں نے پاسٹا ڈالنا ہے جب یہ بھائل ہو جائے گا پانی اور ایک تی سپون ہے اس میں آئل ڈالنا ہے اور تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے پیاز جو ہے نا وہ بھرون ہو چکے ہیں اتنے زیادہ پیاز بھرون نہیں کیے تاکہ یہ لیسپس کے ساتھ بھی جو ہے نا بھرون ہو جائے اور دونوں میکس ہو جائے جیسی ہو جائے میں لیسپس ڈالنے لگی ہوں جو پیسٹ کیا ہوا تھا یہ دیکھیں اور لیسپس کے بعد جو ادھرک میں نے پیسٹ کیا تھا وہ ڈالنے لگی ہوں اور اس کے بعد یہ جو ٹماٹر ڈالنے لگی ہوں ان سب کو اب میں نے مسالہ بنانا ہے اور اس کے بعد چکن ڈا ایڈ کرنا ہے اس میں دیکھیں 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 ان سب کا مسالہ بنانا ہے اچھی طرح سے یہ بنا رون مسالہ میکس ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ میں پاسٹہ ڈالنے لگی ہوں پانی جو ہے وہ گھوائل ہو چکا ہے اس میں میں پاسٹہ ڈالنے لگی ہوں اس میں ایک ٹیسپور میں نے آئی ڈالیا ہے آدھا ٹیسپور نمک کا ڈالیا ہے دیکھیں دیکھیں اب اس کا مسالہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اس میں میں گرین چیلی ڈالنے لگی ہوں یہ میں نے پہلے سے آپ کو بتایا تھا میں نے کاٹ کے رکھی ہوں تھی گرین چیلی ڈالیا ہے اور اب میں چکن ایڈ کرنے لگی ہوں دیکھیں اس میں چکن ایڈ کیا چکن کو بھی اچھی طرح بھوننا ہے اور اس میں یہ جو ریٹ والی میرچ ہے نمک ہے نمک آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کھتے ہیں چکن جو ہے وہ ہڈی کے بغیر ہے اس کو اچھی طرح ہمیں بھوننا ہے اور جو فاسٹ ہے اس کو ایک چھنی میں چھان لینا ہے تاکہ اس کا پانی نکل جائے دیکھیں اب چکن جو ہے اس کا مسالہ اور چکن ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس میں کیچپ ڈالنے لگی اب دو منٹ اس کو بھوننا ہے تاکہ یہ بھی میکس ہو جائے اتنا تیسٹی بانگا ہے دیکھیں 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 اتنا تیسٹی پاسٹا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اپنے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ